موسیقی پاک فوج کے جوانوں کے اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر نعرے اکتبی اللہ اکبر پاکستان سیدہ پر پاکستان کا 71 یومِ آزادی ہر طرف خوشیوں کی بہار شہر میں مختلف مقامات پر آتش بازی کا شاندار مرظاہرہ آسمان جگمگاہ اٹھا لاہوری آزادی کا جسن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے لاہور نیوز کی جانب سے جسنِ آزادی مبارک جوان ہے تو ہی پاکستان جب تک ہے جا میں جا تو جوش کو رکھ جوا قائدِ آزم کی جیتی جاگتی تصویر شائرِ مشرق کے خوابوں کی تابع وطن عزیز کا یومِ آزادی منانے کے لیے رنگ و نور سے لاہور کا کونہ کونہ جگمگاہ اٹھا اہم سرکاری اور تاریخی عمارتیں برقی کمکموں سے روشن ہر چہرے پر خوشی اور شادمانی کا ڈیرہ عطائے رب کریم عظیم برچن ہر گھر پر لہنانے لگا اہلِ لاہور کو 71 یومِ آزادی مبارک ہو شہر بھر میں یومِ آزادی کی تقریبات اور سبز و سفید رنگ کی روشنیاں آزادی کی خوشیوں کو چار چاند لگانے لگیں شہر بھر کی طرح ڈی ایچ اے میں بھی مساجے دیمارتوں سڑکوں اور چوراہوں کو سبز اور سفید روشنیوں سے سجا دیا گیا جشنِ آزادی کے رنگ پنجاب کالجز کے سنگ لیبرٹی ہیڈ آفس میں کے کارٹنے کی پروکار تقریب کا احتمام وطن سے محبت کا والہانہ انداز شراکانِ ملی نغمے بھی گائے جشنِ آزادی کی خوشیاں ہر سو کنکوڈیا کالج علامہ اقبال ٹاؤن کیمپس میں جومِ آزادی کی رنگرنگ تقریب طالبات نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کر کے رنگ جمع دیا قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمہ کے زیر احتمام جشنِ آزادی واکز سینٹ میری سکول کے بچوں کی شاندار پریڈ پاکستان زنداباد کے نارے پاکستان کا ہکتر وان جومِ آزادی ہر طرف خوشیوں کی بہار ٹاؤن ہال میں میر لاہور اور ڈیپٹی میرز نے جشنِ آزادی کا کیک کٹا میر نے اہلِ لاہور کو جومِ آزادی کی مبارک بات بھی دی ڈیپٹی میر میاں تارک نے ملی نغمہ سنا کر سب کو بھلا دیا جبکہ سمن آباد زون میں جشنِ آزادی کی تقریب ڈیپٹی میر سمیت دیگر بلدیاتی نمائندوں کی شرکت تاجر برادری کا بھی بھرپور جشن آشا عالم مارکیٹ میں جشنِ آزادی کا کیک کٹا گیا لٹی سی کا شہریوں کو مفت بس سروس کا توفہ روٹ نمبر 33 پر آزادی بس چلا دی ہر سو جشنِ آزادی کی بہار سبھی چہروں پر نکھار لاہور ہائی کوٹ بار میں شاندار تقریب وقالہ نے ملی نغمہ گاہ کر سما باندھا ایک اثر ماں یومِ آزادی تماثیل تھیٹر اور شالیمار تھیٹر میں تقریب کا انعاقات کیا گیا تقریب میں یومِ آزادی کا کیک کٹا گیا فنکاروں کی ایک دوسرے کو مبارک بات تقریب میں فنکاروں نے بھربول شرکت کی اور ملی نغمے بھی گائے منامہ ہسپتال میں جشنِ آزادی کی تقریب کا احتمام ڈاکٹر فہیم انور ڈاکٹر زیشان اور زیر علاج مریضوں کی شرکت جشنِ آزادی کی مناسبت سے کیک کٹا گیا جبکہ مکھائی بھی تقسیم کی گئی سرچنجن گوگل بھی پاکستان کے یومِ آزادی پر پیچھے نہ رہا سرچنجن گوگل نے یومِ آزادی پاکستان کے موقع پر گوگل ڈوڈل پر سبز ہلالی پرچم آویزہ کر دیا سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کے یومِ آزادی کے چرچے دکھائی دے رہے ہیں ٹویٹر پر بھی یومِ آزادی کی مناسبت سے مختلف ٹرینڈز نے دھوم مچا رکھی ہے قومی اسمبلی میں حلف پنجاب اسمبلی کی ساتھ سیٹیں خالی ہو گئیں نمبر گیمز میں پی ٹی آئی کا ایک سو پچاسی کے ساتھ پہلا نمبر اپوزیشن اتحاد ایک سو ہنہتر ارکان پنجاب میں تحریک انصاف کے ارکان کی نئی تعداد ایک سو پچھتر نون لیگ کی ایک سو باسٹھ کاف لیگ کے درس پیپلز پارٹی کے ساتھ ارکان شہباز شریف، فواد چہدری، رائے مرتضیٰ کی صوبائی نشستیں بھی خالی ہو گئیں پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر فیصلہ کری وزیراعلا کا انتخاب انیس اغسط کو کروانے کا فیصلہ پندرہ اغسط کو اجلاس میں ارکان حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈاپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی کا شیڈیول جاری سپیکر رانا محمد اقبال کہتے ہیں کل شام تین سے پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں پنجاب اسمبنی کا محاص کپتان نے ڈاپٹی سپیکر کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے دوست مزاری کو ڈاپٹی سپیکر نامزد کر دیا سپیکر کے لیے چوہدوی پرویز علاہی پہلے ہی نامزد ہو چکے پنجاب میں وزیراعلا کی نامزدگی کے لیے کارلیمانی پارٹی کا اگلاس پندرہ اغسط کو طلب کر لیا گیا مسلم لیگنون بھی پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تیار پارلیمانی پارٹی نے حمزہ شہباز کو وزیراعلا پنجاب کا امیدوار نامزد کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے چوہدوی اقبال گجر کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے مسلم لیگنون کے رہنماء رانہ سناوللہ کی پریس کونٹ دو قومی دو صوبائی کی نشستیں لاہور میں زمنی الیکشن کی تصویر وحضہ عمران خان این اے ایک سو اکتیس سے دس بردار حمزہ شہباز نے این اے ایک سو چوبیس کی نشست چھوڑ دی شہباز شریف بی پی ایک سو چون سٹھ اور ایک سو پین سٹھ کو خیر آباد کہہ کر مرکز میں چلے گئے شہر کی چاروں نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا ریاستی اداروں کا متنازح ہونا ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں انتخابات سے قبل قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے ماضی میں ریاستی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قیام امن کے لیے کام کیا امید زماعت اسلامی سراج الہک کی پریس کونٹ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی سزاؤں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کوٹ کا نیا پل بینچ تشکیل جسٹس شاہد وحید سربراہ مقرر جسٹس آتر محمود اور جسٹس شاہد زمیل خان پل بینچ کے دیگر ارکان میں شامل پل بینچ ستائیس اگست کو ایک اے ڈوگر اور آمیر زہیر مرزا کی درخواستوں پر سماعت کرے گا درخواستوں میں سزاؤں کو کل آدم قرار دینے کی استضا کی گئی ہے نیب لاہور نیشات چونیا کے چیف اگزیکٹیف شہزاد سلیم نیب کے بلاوے پر پیشنا ہوئے نیب نے اٹھارہ اغسط کو پھر طلب کر لیا شہزاد سلیم کو فواد حسن فواد کے بیان کی روشنی میں طلب کیا گیا تھا آفشور کمپنی کے معاملے پر علیم خان کے نمائندے نے ریکارڈ نیب میں جمع کر دیا نیب نے اہم کیسز پر تحقیقات مزید تیز کر دی ساف پانی، رائیو انڈ روڈ اور آشیانہ اکبال سکینڈل کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل آگست کے آخر میں ریفرنسز منظوری کے لیے چیئرمن کو بھیجے جانے کا امکان پنجاب پولیس کے تھانہ کلچر میں اہم تبدیلی پہلی بار تھانوں میں خواتین کو محرر تائینات کرنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سمیت تمام آر پی اوز کو مراصلہ جاری کر دیا پنجاب پولیس میں پڑی لکھی خواتین کو محرر لگایا جائے آئی جی پنجاب کا پولیس افسران کو حکم نئے پاکستان میں ہوں گے نئے کام تحریک انصاف کا بزرگوں کو سہولیات دینے کا فیصلہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے شہریوں کو میٹرو ٹرین کے سفر کی مفت سہولت پراہم کی جائے گی پینشنرز کو بھی پینشن بھی گھروں پر پراہم کی جائے گی دیگر سہولیات کا اعلان بھی جلد مطبق کے پنجاب گروپ آف کالیجز تعلیم کے میدان میں پیش پیش موٹروے پولیس کے ساتھ خصوصی تعلیمی پیکج کے معاہدے پر دستخط موٹروے پولیس کے افسران اور مرازمین کے بچوں کو یو سی پی میں داخلوں پر خاص ریائت ہوگی ایم او یو ڈی آئی جی موٹروے راجہ رفت اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے ایگزیکٹیو ڈائیکٹر سوہیل افضل نے دستخط کیے میانی صاحب قبرستان میں روحانی بزرگ سید یاکوب علی شاہ کے ارس کی تقریب ظاہرین کی قصیر تعداد میں شرکت مزار پر حاضری پاتیہ خانی چل دل میرے چھوڑ یہ بھیرے یہ دنیا چھوٹی لوگ لٹے رے گنوکار علی زفر اور میشا شفی کے درمیان قانونی جنگ باقاعدہ شروع وقالت نامہ عدالت میں جمع میشا شفی کے وکیل نے علی زفر کے دعوے کا جواب داخل کرنے کے لیے مولت مانگ لی عدالت کا میشا شفی کے وکیل کو آئندہ سمات پر جواب داخل کرنے کا حکم کالا رنگ قد کاٹ خوبصورت چال دھال شاہپور کانجرہ کی منڈی میں کالو شاہپوری کی دھونگ مویشی منڈی میں رونکیں بڑھ گئیں دمبا بکرا چھترہ سمیل خوبصورت جانور سب کی توجہ کا مرکز دیوپاریوں کے من مانے ریس شہری قیمتیں سنکر رہ رہا تیری سنگ لیک ہوگے چنگ تیغم کدی دوروں بھی نہ لنگے نہ رہ گئی ہن کوئی دعائی تک سمت ہوگئی ہائی فائی اور پاکستانی فلم روڈ بیڈنگ کا نیا دانہ گود لکھ ریلیج کر بیا گیا فلم ایر پر سینما دھروں کی زمین پر موسیقی